حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آٹھ چیزوں کے اندر شفا رکھی ہے ان آٹھ چیزوں میں سے پہلی چیز قرآن پاک ہے قرآن میں بھی اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے یہ قرآن مومنوں کے لئے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور دوسری جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَاءٌ اے میرے محبوب ان ایمان والوں کو کہہ دیجئے یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے تو یہ قرآن مجید ہر قلبی روحانی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لئے شفا بھی ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا دے تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے نمبر دو اللہ پاک نے صدقیں کے اندر بھی بڑی شفا رکھی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ ہر بیماری کو ٹال دیتا ہے جو انسان بیمار ہے علماء فرماتے ہیں وہ قسرت سے صدقہ کرے اللہ اس کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمی نمبر تین صلح رحمی کے اندر بھی اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے صلح رحمی کرنے سے انسان کے عمر بڑتی ہے صلح رحمی کرنے سے انسان کا رزق بڑتا ہے صلح رحمی کرنے سے انسان بری موثے بچ جاتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو میری عمر بڑے اور میری اولاد میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے نمبر چار زمزم کے اندر بھی اللہ نے بڑی شفاہ رکھی ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں روح زمین پر پانیوں میں سے بہترین پانی جو ہے وہ آب زمزم کا ہے اس میں بوکھوں کے لیے غزا ہے اور بیماروں کے لیے شفاہ ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے بھی شفاہ ہے یہ ایک ایسا پانی ہے کہ جس پر دم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے عزل سے اس کے اندر جو ہے وہ شفاہ رکھی ہوئی ہے نمبر پانچ اللہ رب العالمین نے شاہد کے اندر بھی بڑی شفاہ رکھی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نکالتا ہے اللہ رب العالمین ان کے پیٹوں سے مختلف قسم کا مشروب اس میں لوگوں کے لیے شفاہ بھی ہے نمبر چھے اجوہ خجور کے اندر بھی اللہ نے بڑی شفاہ رکھی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اجوہ خجور یہ جنت کا ایک پھل ہے اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صوبہ صویر نہار مو سات اجوہ خجور کھاتا ہے اس پر زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرتا اور علماء فرماتے ہیں مردانہ کمزوری کے لیے بہترین علاج کیا ہے زمزم کا پانی اور اجوہ خجوریں ہیں حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس اگر اجوہ خجوریں آتی تو آپ طلبہ میں تقسیم کر دیتے ہیں کہتے کہ خجوریں تم کھو اس کی گھٹلیاں مجھے دے دو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ گھٹلیوں کے آپ کیا کرتے ہیں تو فرمائے میں اس کو سکاتا ہوں اور جب یہ سوک جاتی ہیں ان کو میں بریگ کر کے پیس کر دوائیوں میں بھی ڈال دیتا ہوں سرمے میں بھی ڈال دیتا ہوں نمبر سات اللہ نے مکھی کے ایک پر کے اندر بھی شفا رکھی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مکھی کسی کے کھانے کے اندر چلی جائے یا پینے کی چیزوں کے اندر چلی جائے اس کو ڈبو دو اور پھر باہر نکال کر اس کو پھینک دو کیونکہ اللہ نے اس کے ایک پر کے اندر بیماری رکھی ہے دوسرے پر کے اندر شفا رکھی ہے جب بھی مکھی تمہارے کھانوں میں جاتی ہے بیماری والا پر جو ہے وہ پہلے ڈال دیئے جب آپ اس کو دوبارہ ڈبوئیں گے تو شفا والا پر جو ہے اس کے اندر جائے گا تو اللہ جو ہے وہ شفا کو غالب کر دیں گے نمبر آٹھ سورة الفاتحہ اس سورت کے ہر ہر لفظ میں اللہ رب العالمین نے بڑی شفا رکھی ہے اگر کوئی گھر میں بیمار ہے اس کو پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک صیحت کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائیں علماء فرماتے ہیں اگر اوپر کی بیماریاں ہیں اس سورت کو سات مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ صیحت عطا فرمائیں اگر اندر کی بیماریاں ہیں پانی کے اوپر دم کر کے اس مریض کو پلائیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو شفا کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائیں گے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صورت الفاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے اس کے ثبوت حدیثیں بھی ملتا ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ایک کافلہ کہیں سفر پر تھا ایک قبیلے کے اندر پڑاؤ ڈالا قبیلے کا جو سردار تھا وہ بیمار تھا انہوں نے بڑے علاج کر رہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ مسافر آئے ہوں ان سے پوچھتے ہیں صحابہ سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم علاج کرتے ہیں لیکن اجرت لیں گے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صحابی نے دم کیا اس کے سردار جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اب انہوں نے اجرت کے طور پر بکریاں دی صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں یہ حلال ہے ہمارے لئے بعض کہتے ہیں یہ حرام ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی دم کر کے یہ لیا ہے اور یہ دم کر کے لینا قرآن کی اجرت لینا یہ حرام ہے تو صحابہ میں جب اسمات میں اختلاف ہوا تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ہم جاتے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتلایا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا پڑھاتا انہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں نے صورت فاتحہ پڑھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو صورت الفاتحہ ایسی ہے جو ہر بیماری کے لئے شفا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ عجرت کے طور پر یہ بکریاں دی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھی اس کے اندر حصہ نکالو دیکھیں کہ یہ صورت الفاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے اگر آپ کے بچے بیمار ہیں آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے اس کو سات مرتبہ پڑھیں اول آخر دروشری پڑھیں اس کے اوپر دم کریں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس کو شفاہ کاملہ عجلہ مستمرہ عطا فرمائیں گے یہ آٹھ چیزیں تھیں آپ روزانہ ان کے اوپر عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کے دلوں میں بھی سکون آئے گا اور آپ بڑی سی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر چھوٹی اور بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور سب حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور دوستوں تک اصلاح کی نیا سے ضرور شیئر بھی کیجئے